ویسے یہ ویڈیو میں کوئی تنخید کرنے کے لئے نہیں بنا رہا بلکہ ایک اظہار حمدردی اور اظہار افسوس کرنے کے لئے بنا رہا ہوں بلخصوص ان لوگوں کو جن کو ارتغل غازی کے کردار جو التان ہے اس کو پاکستان آنے پر بہت خوشی ہو رہی تھی اور ان کا ہیرو کاشف زمیر بن گیا تھا ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنای جا رہی ہے کاشف زمیر جو کہ پاکستانی قوم کا بالخصوص نوجوانوں کا اور ٹک ٹوک کی جو دنیا ہے پاکستان والی اور ارتغل غازی ڈراما دیکھنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان کا ایک ہیرو بن چکا تھا ان کی آنکھ کا تارہ بن چکا تھا کیا ہوا اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو یہاں یا یہاں پر میں کئی پر آپ کو دکھا بھی دوں گا کچھ تصویریں اس کی آپ چل رہی ہوں گی دیکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ یہ بندہ فروڈیاں نکلا کار چوری ڈکیتی کے اس کے اوپر پرچے رہے اور فروڈ تو اس نے انے واہ کیا ہوا ہے چار پرچے اس کے خلاف لاہور میں درج تھے دو سیالکوٹ میں اور اس کے علاوہ دو پرچے اس کے اوپر توبہ ٹیکسنگ میں درج تھے پھر اس نے ارتغل غازی کے کردار کو پاکستان بلانا چاہا یہ بتا کر کہ جناب میں ایک بہت بڑی انڈسٹری کا بہت بڑی ٹیکسٹائل کا مالک ہوں مزے کی بات جس ٹیکسٹائل کی ہم بات کر رہے تھے چودری منس کے نام سے کوئی نام ہے اس کا وہ صرف کاغذات میں ہے زمین پر موجود ہی نہیں ہے جس کا یہ سی ای او بنا ہوا ہے وہ والی کہانی ہے ہی نہیں وہ سرے سے جھوٹی کہانی ہے پھر یہ پاکستان اس کو لے کے آتا ہے اپنی کمپنی کا برینڈ ایمبیسٹر بنانے کے لیے سترہ کروڑ روپے کا یہ معایدہ ہوتا ہے جس میں سے یہ کچھ پیسے اس کو شاید ادا کر دیتا ہے دو تین دن اس نے یہاں پر رہنا تھا مختلف تقاریب میں جانا تھا لیکن ارتغل صاحب کو جو ہمارے آئے وے تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو فراڈیا ہے تو ارتغل صاحب ایک ہی دن میں پریس کانفرنس کر کے نکل گئے یہاں سے شوٹر ہو گئے تو جناب وہ جو آپ کا ہیرو تھا وہ جب چلا گیا تو یہ والا ہیرو اس کا بہت نام بنا ہوا تھا بڑی عزت بنی ہوئی تھی یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو نیشنل ہیرو ڈیکلیئر کر دیا تھا بہت سے لوگوں نے اس کو ابو مان لیا تھا پتہ چلا نیو نیوز کے ایک اینکر نے ایک ریپورٹر نے یہ خبر بریک کی کہ بھائی اس کے اوپر تو اتنے مقدمے یہ تو فراڈیا رہ چکا ہے اور تو اور اس نے یہ جو ہیرو آیا ہوا تھا ڈرامے کا اس کے ساتھ بھی اس نے ہاتھ کر دیا چودری مل سیرے سے زمین پر موجود ہی نہیں ہے جس کا یہ چیف ایکزیکٹیف بنا پھرتا ہے اس کے علاوہ جو اس نے گلے میں چینے پہنے ہوئی ہے یہ بھی سونے کی نہیں بلکہ اس پر پانی چڑھایا گیا ہے پانی بھی شاید نہ ہو پینٹ ہو اور جس سے پانی چڑھوایا گیا ہے اس بندے کے ساتھ بھی اس نے بیس تیس ہزار روپے کا فراڈ کیا ہوا ہے میں ٹک ٹوک جب دیکھ رہا تھا پہلا تو دیکھتا نہیں تھا لیکن تین چار مہینے سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے اگر اچھے لوگ لگے میری جو پانچ چھے لوگوں کی یا دس لوگوں کی لسٹ ہے اس میں ٹاپ پر یہ کاشف ضمیر بھی تھا اور کاشف ضمیر نکلا کیا چور ڈکیت فروڈیا نوسرباز جالی انسان جالی آئیڈنٹیٹی جالی شہرت سب کچھ جالی ایون کے گلے میں چین بھی جالی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ گاڑیاں جو دوست وغیرہ ہے وہ شیر وہ مجھے جالی لگتا ہے کسی اور کا ادھار پکڑا ہوا لگتا ہے اس کا اپنا مجھے اب نہیں لگتا تو جس ریپورٹر نے اس سے متعلق یہ انفورمیشن دی اس بندے نے اس ریپورٹر کو جس کا نام ہے حماد اسلام نیو نے اس کو دھمکیاں دی کہ بھئی میں تیری ایسی کی تحصیح کر دوں گے تو نے کیوں مجھے ایکسپوز کر دیا اس نے جا کر سیدھا پولیس نے کمپلین لکھوائی اور پولیس نے اس کو رات تین بجے اس کے گھر سے اٹھایا جب اٹھا کر گریفتار کر کے لے کر گئی پولیس تو اس نے ماسک پینا ہوا تھا تو وہ اینکر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ ہاں بول تو بڑا بدماش بنتا ہے اور تو بڑا ٹک ٹوک کا ہیرو بنا ہوا ہے جالی ہیرو اب اپنا ماسک اتھار کے مجھے ذرا کہہ درہا کیسے تم مجھے مارے گا تو اس کا اول تو وہ ماسک نہیں اتھار رہا تھا پھر اس کا ماسک اتروایا گیا اس کو کھینچا گیا ہتکڑی لگائی گئی چپڑے مارے گی اندر بند کیا گیا پھر بچارے نے خود ویڈیو ریلیس کی کہ جو میں نے حماد اسلام کے ساتھ کیا ویڈیو پر یا ٹیل فون کر کے میسج کیا وہ سب غلط تھا وہ غلط فہمی تھی اس کا یعنی مکمل طور پر سوفیر اپ ڈیٹ کر دیا گیا اس کے بعد اب جو آٹھ پرچھے اس پر کٹے ہوئے جن تھانوں میں ہر تھانے میں جائے گا جہا جہا پر اشتہائی ہے اور وہاں پر اپنی سزا بکتے گا مزے کی بات اس میں یہ کہ یہ حکومت پنجاب کو گورنر پنجاب کو اور وزیرالہ پنجاب کو کیسے چونہ لگاتا رہا کہ ان کی نظروں میں بھی یہ نہیں آسکا کہ بھئی یہ بندہ تو ہے اشتہائی جو ہم سے ملاقاتیں کر رہا ہے خیر افسوس اور ہمدردی ہے اس شخص کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو ہیرو بنا لیا تھا میں پھر سے کہوں گا کہ میرا جو ہیرو ہے وہ ارتغل غازی کا کردار نہیں میرا ہیرو نومان عجاز فہد مصطفیٰ فیصل قریشی ہے اس کے علاوہ محمد علی ہے وحید مراد ہے میرا ہیرو وہ نہیں ہے وہ آپ لوگوں کا ہیرو ہے تو جائیں اس کو جا کر پوجھیں مجھے اپنا ملک اپنا کلچر اور اپنے ہیروز سے زیادہ محبت ہے بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کو فالو کروں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات